بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں اب سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حلقانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں آپ کے لائکس اور کومنٹس ہمارے لیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں جن لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور انڈیپیننٹ جورنلزم کو سپورٹ ضرور کریں ناظرین اکرام خبریں بہت زیادہ ہیں اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ عمران خند صاحب کے گرد گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے عمران خند صاحب کو اس وقت ہر ممکن طریقے سے پریشرائز کیا جا رہا ہے اور ایک جانب تو عمران خند سے ملاقاتوں پر پابندی ہے اور ظاہری بات ہے کہ سینٹ کے حوالے سے جو مشابرت ہے وہ عمران خند صاحب نہ کر سکیں لیکن اب معاملہ یہ نہیں ہے ایک جانب تو عمران خند صاحب جو ہیں ان کے خلاف نئے گواہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور لڑائی جو ہے وہ سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی ہے تو وہیں دوسری جانب پاکستان طریقہ انصاف کی مزید بیس نشستوں پر یعنی پہلے دھاندلی ہوئی فارم فارٹی سیون آیا پھر اس کے بعد مخصوص نشستوں سے ہاتھ دھونا پڑا پی ٹی آئی کو اب مزید بیس نشستوں پر ڈاکہ ڈالنے کا منصوبہ جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے اس حوالے سے ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے جبکہ کپتان نے اپنے سینٹرز جو ہیں وہ بھی میدان میں اتار دی ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ آل شریف کے لیے بالخصوص نواز شریف گروپ کے لیے خبریں اچھی نہیں ہیں اور نواز شریف صاحب اس وقت ناراض ہیں اور کیا وہ لنڈن بھاگنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں نواز شریف کو کیا خفیہ پیغامات دیے جا رہے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ اس وقت کس کے ٹارگٹ پر ہیں نون لیگ کے لیے بھی پریشانیاں کم نہیں ہو رہی یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ ہپننگز جو ہیں وہ اڈیالا جیل کی رکھ دیتا ہوں محکم داخلہ پنجاب کی ادایت پر اڈیالا جیل میں دہشت گردی کے خلاف ایک موک ایکسرسائز جسے مسنوعی مشق کہا جاتا ہے وہ کی گئی ہے مشقوں میں رینجرز جیل پولیس بم ڈسپوزل سکوارڈ اور ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو نے حصہ لیا دہشت گردی کے خدشے کے پیش نظر جیل کی سیکیورٹی پہلے ہی بڑھائی جا چکی ہے جبکہ محکم داخلہ پنجاب کی ادایت پر قیدیوں کی ملاقاتوں پر بھی پابندی آئد ہے اور اس کے علاوہ سرچ آپریشن بھی جاری تھا اب دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے موک ایکسرسائز جو ہیں وہ کی گئی ہے یعنی موک ایکسرسائز یہ ہوتا ہے کہ آپ پریٹنڈ کرتے ہیں کہ واقعہ ہو گیا اور پھر جو سارے ہیں وہ اپنی اپنی تیاریوں کا جائزہ لیتے ہیں اس میں رینجرز ہیں جیل حکام ہیں پولیس حکام ہیں بم ڈسپوزل سکوارڈ ہیں ریسکیو کے تمام تر ادارے ہیں اور یہ ایک بڑے کنسرن والی بات ہے کیونکہ آبیسلی عمران خند صاحب کی سیفٹی اور ویل بینگ کا بھی ایک بہت بڑا خدشہ ہے اب پی ٹی آئی والوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ سب کچھ ایک بہانہ ہے عمران خند صاحب کو کہیں منتقل کرنے کے لیے لیکن میری رائے اس میں تھوڑی سی قدر مختلف ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ چانس بھی ہے عمران خند صاحب کی زندگی کے معاملے کے اوپر تو سیاسی نقصان برداشت کر لینا ٹھیک ہے لیکن عمران خند صاحب کی زندگی کے ایک فیصد بھی رسک لینا عمران خند صاحب کی سیفٹی اور ویل بینگ کا وہ اس وقت بلکل میں سمجھتا ہوں کہ اس آپشن کو رول آؤٹ کر دینا چاہیے فاکسان طریقہ انصاف کے کنسرنز اپنی جگہ بلکل درست ہیں لیکن آپ کو تقدیر پر ہی سارے معاملات نہیں چھوڑنے پڑتے تدبیر بھی کرنی پڑتی ہے ذرا آگے بڑھتے ہیں عمران خند صاحب کے خلاف آپ کو پتا ہے کہ آل دو اس وقت سائفر کیس بھی ہے اور توشہ خانہ کیس ان دونوں کیسز میں اسلام بدعائی کورٹ میں سزاؤں کے خلاف اپیلیں چل رہی ہیں عمران خند صاحب کی یہ کیسز جو ہیں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان میں سزائیں موپل ہونی ہیں لیکن ڈلینگ ٹیک ٹیکس جتنی اپنائی جا سکتی ہیں وہ اپنائی جا رہی ہیں اب یہاں پر عمران خند صاحب کو مزید کیسز میں بھی تو سزا سنانی ہے نا تو ایک اور کیس ہے اعتصاب عدالت کے جج جو ہیں وہ بھی تبدیل ہو چکے ہیں محمد بشیر صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور علیہ بشیر بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں مزید تین گواہوں کے بیانات قلم بند ہوئے ہیں اعتصاب عدالت کے جج ناصر جعوید رانہ نے کالڈیالہ جھیل میں جو سماعت کی ہے اس کی رات گئے میرے پاس ڈیٹیلز آئیں بانی پی ٹی آئی اور بشیر بی بی عدالت میں پیش بھی ہوئے بشیر بی بی کو بنی گالہ سے لائے گیا سماعت کے دوران استغاثہ کے مزید تین گواہوں کے بیانات قلم بند ہوئے بانی پی ٹی آئی کے طرف سے بریسٹرالی زفر ایڈوکیٹ چودری زہیر عباس پیش ہوئے جبکہ بشیر بی بی کے وکیل سلمان صفدر اور عثمان ریاض پیش ہوئے عدالت نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پر سماعت سولہ مارچ تک ملتوی کر دی آئندہ سماعت پر مزید گواہوں کے بیانات جو ہیں وہ قلم بند ہوں گے یعنی کہ بروز ہفتہ ساٹڈے سولہ مارچ کو اور یہ کیس بھی بہت تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں کس طرف کو جا رہی ہیں اور آل دو اس کیس کے اندر پہلے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ وعدہ ماک گواب بن چکے ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل یا پھر آپ اسے القادر ٹرسٹ کیس کہلیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ منتقلی کا کیس کہلیں اس میں ملک ریاض کے اوپر بھی ایکیوزیشن ہے اور ایک دسمبر دوہزار تیس میں ایک خبر آئی تھی وہ یہ تھی کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کی تحقیقات میں پی ٹی آئی دور کی وفاقی وزیر زبیدہ جلال جو ہیں وہ بھی گواہ بن گئی تھی اور انہوں نے اس وقت یہ بیان دیا تھا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی تحقیقات کا انہوں نے مطالبہ کیا لیکن اسرار کے باوجود بانی پی ٹی آئی نے بطور وزیر آزم کسی ایک کی نہ سنی انہوں نے نیاب ٹیم کو یہ بھی بتایا کہ کابینہ ارکان ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کو پاکستان کا اساسہ سمجھتے تھے تاہم ارکان کی تحفظات کے باوجود ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی معاملے کو خفیہ رکھنے کی منظوری دی گئی اب یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سابق وفاقی وزیر پرویز خٹک سابق پرنسپل سیکٹری آزم خان اور دیگر عام شخصیات جو ہیں وہ آلویڈی گواہوں کی فہرست میں شامل ہو چکے ہیں یہی آزم خان سائفر کیس میں بھی گواہ ہیں تو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل جو ہے یہ بھی اب بڑا سخت ہوتا جا رہا ہے اور اس کے اندر بھی عمران خان صاحب کو ایس سون ایس پاسیبل سزا سنانا اس وقت مقصود ہے اس پر کام تیزی سے جاری ہے وہیں دوسری جانب پی ٹی آئی کے خلاف ایک اور منصوبہ لانچ کر دیا گیا ہے عمر ایوب صاحب نے اس حوالے سے کنسرنز کا اظہار کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے رانوہ عمر ایوب اور آپوزیشن لیڈر جو ہے پارلمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں انہوں نے دالا کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی بیس جیتی نشستوں پر دوبارہ گنتی کروا کر جھرلو پھیرا جانے والا ہے ڈیل کے تحت چیف الیکشن کمیشنر کو کینیڈا میں سفیر بھی لگوایا جائے گا قومی اسمبلی میں پوائنٹ آف آرڈر پر اظہار خیال کرتے ہوئے عمر ایوب نے سپیکر سے اپنے قائد عزب اختلاف ہونے کا نوٹفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کیا ساتھی کہا کہ ارکان پارلمنٹ کا راستہ روکنے والے انسپیکٹر مشتاق کے خلاف کا روائی کی جائے عمر ایوب نے کہا کہ پولیس کے انسپیکٹر مشتاق نے ارکان پارلمنٹ کا راستہ روکا اس نے ارکان کے لئے قومی اسمبلی کا دروازہ بند کیا اسے یہ استحقات کس نے دیا کہ ارکان کو پارلمنٹ آنے سے روکے ایسا پولیس والا کل آپ کا بھی راستہ روکے گا انہوں نے کہا کہ بتایا جائے کہ کیا میں قومی اسمبلی میں عوام کی نمائندگی کا حق نہیں جناب سپیکر اس پولیس افسر کے خلاف ایکشن لیا جائے جس نے کل پی ٹی آئی کے جو میمبرز آف پارلیمنٹ ہیں ان کی اوپر دروازہ بند کیا ناشنل اسمبلی کا اور وہاں پر اچھی خاصی بحث بھی ہوئی عمر ایوب نے کہا کہ لیڈر آف آپوزیشن کے لیے ارکان کے دستخط والی دستاویز فراہم کر دی ہے ورائے کرم میرا لیڈر آف دی آپوزیشن کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے اس میں بھی ڈیلینگ ٹیکٹکس اپنائی جارے ہیں مطلب جا جا تنگ کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کو یہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتوں پر پابندی آئید کر دی گئی ہے سیکیورٹی وجوہات کو بنیاد بنا کر ان کی ملاقاتوں پر پابندی لگائی ہے ہم اس اقدام کی پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کر بھرپور مضمت کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ شاندانہ گلزار کو ایف آئیے نے نام نہاد وزیرعالہ مریم نواز کے کہنے پر خط لکھا شاندانہ گلزار کو پیش ہونے کا کہا جا رہا ہے ہم اس اقدام کی بھی مضمت کرتے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف جو آپ اندازہ کر لیں کہ انتقامی کاروائیاں ابھی بھی جا رہی ہیں اور انہوں نے جو امپورٹنٹ بات کی ہے میرے لئے جو باٹم لائن ہے ان کی اس گفتگو کے اندر جس کے والد سے ہمیں بھی خبر پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ بیس مزید نشستیں جو ہیں پاکستان طریقہ انصاف سے چھینی جائیں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ مزدور کو اس کی عجرت اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ہی دے دی جاتی ہے موسیٰ نقوی صاحب ابھی وزیرعالہ تھے نگران انہیں چیمن پی سی بھی بنا دیا گیا پھر اب ان کے پاس دو منسٹریز ہیں وہ انصداد منشیات کے بھی وزیر ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ موسیٰ نقوی صاحب جو ہیں وہ وزیر داخلہ بھی ہیں اسی طریقے سے انوار اللہ کاکڑ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ انہیں بھی بہت جل نوازہ جا سکتا ہے ان دے کمنگ ڈیز اور پھر جو سرفراز بکٹی صاحب ہیں وہ بھی نوازے گئے ہیں بلوچستان کے اندر وہ وزیرعالہ ہیں تو جو امپورٹنٹ اور کی پوزیشنز تھیں جن پر بیٹھ کر کوئی پی ٹی آئی کو رگڑ سکتا تھا ان ساری پوزیشنز والے لوگوں کو اس وقت نوازہ جا رہا ہے ایون اب تو مرتضی سلنگی جن کا ایک پی ٹی وی کا سکینڈل آ چکا ہے بہت بڑے لیول پہ انہوں نے لوگوں کو نوازہ الیکشن ٹرانسمیشن کے نام پر اپنے دوستوں کو پرانے صحافیوں کو کلیگز کو ایسے ایسے انہوں نے پیکجز دیئے ایسے ایسے چیکس بانٹے ہیں انہوں نے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے انہیں بھی نوازے جانے کی طلاحاتیں مطلب سب کوئی نوازن ہے اور اس بیتی گنگا میں سب نے ابھی مزید ہاتھ دھونا ہے اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو اب یہ لالچ دی جا رہی ہے کہ کینیڈا میں آپ کو ہم سفیر لگوا دیں گے اچھا اب آگے بڑھتے ہیں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی اسی لیے ہے نا کہ عمران خان صاحب سینٹ کے حوالے سے چیزیں نہ کر سکیں لیکن عمران خان صاحب اس سے پہلے ہی سینٹ کے حوالے سے نام دے چکے ہیں حامد خان ہے اور زلفی بخاری ہیں حامد خان پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ میمبرز میں سے ہیں اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو ہیڈ کرتے ہیں اور زلفی بخاری عمران خان صاحب کی دیرینہ دوست ہیں ساتھی ہیں وفاشوار ساتھی ہیں برطانیہ کے اندر اس وقت ہیں وہ حالات کی وجہ سے واپس نہیں جا سکے انہیں سینٹ کے اندر جنرل سیٹ جو ہے پنجاب کی عمران خان صاحب نے خود نومینٹ کی ہے اگر ان دونوں کینڈیٹس کے کاغذات میں کوئی مسئلہ آتا ہے سپیشلی اگر زلفی بخاری جو ہیں وہ اب باہر ہیں اگر ان کے معاملے کے اندر کوئی ایشو آتا ہے جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ ومن کی سیٹ کے اوپر پنجاب سے کانٹیسٹ کریں گی اور برگیڈیا ریٹائیڈ مصدق جو ہیں وہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر کانٹیسٹ کریں گے تو یاسمین راشد بھی سینیٹر بننے جا رہی ہیں اور کپتان نے اپنے سینیٹرز میدان میں اتھار دیئے ہیں اچھا اس کے ساتھی ساتھ کچھ اور خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہیں اور اس وقت ایک جانب تو نواز شریف صاحب کے والے سے جو بات آ رہی ہے کہ نواز شریف کا انفلنس کم کرنا ہے مریم نواز بھی اس وقت ٹارگٹ پہ ہیں اور یہ نواز شریف کے اپنے قریبی صحافی کہہ رہے ہیں اب اس سب کے اندر ایک نئی پیشرفتائیہ اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس وقت کنسرنڈ بھی ہے اور بہت زیادہ وہ آپ کہلیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ پوزیسف بھی ہو چکے ہیں کیونکہ انہیں یہی پیغام دیا گیا ہے نواز شریف صاحب کہ آپ کی سیٹ چلی جانی ہے یاسمین راشد والی ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہوئی اور اس میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بسیکلی پی ٹی آئی کو فائدہ دینے کے لیے نہیں ہے یہ بسیکلی نواز شریف کا انفلوئس شہباز شریف پر ختم کرنے کے لیے کیونکہ نواز شریف مورال ایتھارٹی پھر کھو دیں گے اب اس سب کے اندر نواز شریف صاحب بھی کاؤنٹر سٹرائٹیجی کے طور پر یہ پارٹی کے اندر انہوں نے بات چلوا دی ہے کہ حکومتی عودہ اور پارٹی عودہ الگ ہونا چاہیے نواز شریف صاحب اپنا اہل نہیں رہے تو وہ اب پارٹی کے صدر بن جائیں شہباز شریف صاحب وزارت عظمہ پر کنسنٹریٹ کریں اور اس سے نواز شریف صاحب کا ہول بھی پارٹی کے اوپر بڑھ جائے گا لیکن اب ایک اور تھیوری آئی ہے اور یہ نواز شریف صاحب کے قریب سمجھ جانے والے صافیوں کی طرف سے آئی ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ پیغام بھی دیا گیا ہے کہ محترم میاں صاحب آپ کی یہ سیٹ چلی جائے گی آپ مورال ایتھارٹی لوز کر دیں گے پھر پارٹی کی صدارت بھی آپ کے کام نہیں آئے گی کہ لاہور میں اربوں روپیہ جھونک کر ایک عورت سے آپ ہار گئے جو کہ پچھلے ایک سال سے پابندے سلاسل ہے نو مئی کے مقدمات بھگت رہی ہے بدترین دھاندلا ہوا پھر بھی آپ جو ہیں وہ نہیں جیت سکے آپ کے لیے اس سے زیادہ تو پھر کوئی مقام ہی نہیں ہے سیاسی طور پر تو آپ کی پھر سیاست ختم تو نواز شریف صاحب کو ایک اور آپشن بھی دیا گیا ہے اور نواز شریف صاحب کو یہ آپشن دیا گیا ہے کہ میاں صاحب آپ یہ سیٹ چھوڑیں استیفہ دیں صحت کا بانہ بنائیں لنڈن جائیں وہاں پر پارٹی کریں دوبارہ سے اسی طرح سے صحافیوں کو بلائیں ملاقاتیں کریں لوگوں سے ملیں اور بس ایک سمبولک پوزیشن ہی رکھیں ڈرائیونگ سیٹ پر آنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ طاقتوروں نے کسی وجہ سے اب نون لی کیمدر اور نواز شریف گروپ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ خاجہ صادر رفیق کو کیوں ہرایا گیا یا پھر جتوایا کیوں نہیں گیا دھاندلی کر کے اگر باقیوں کو جتوا سکتے تھے خورم دستگیر کو کیوں نہیں جتوایا گیا پھر رانہ سناولہ اگر جیت جاتا تو وہ وزیر داخلہ ہوتا موسی نقوی کی جگہ نہ بنائی جاتی تو یہ سب کچھ کا جا رہا ہے یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ رانہ سناولہ کو ہروایا گیا لیکن وہ کم از کم یہ تو نواز شریف گروپ کہہ رہا ہے کہ باقیوں کو دھاندلہ کر کے جتوا دیا تو ہمارے بندے کیوں نہیں آپ نے جتوایا ہمارے بندوں کو بھی تو آپ دھاندلہ کر کے جتوا سکتے تھے تو یہ چیزیں بھی already اس وقت discuss ہو رہی ہیں تو نواز شریف صاحب کے لئے بھی پریشانی بڑھ گئی ہے مریم نواز بھی اس وقت کچھ لوگوں کے نشانے پر ہیں کیونکہ وہ نواز شریف کا مائنس ہونا ریزسٹ کر رہی ہیں تو اس سب کے اندر مریم کے لئے بھی کچھ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں شہباز شریف صاحب کے لئے تو all is well all is well for شہباز شریف کیونکہ شہباز شریف صاحب سر نیچے دیکھے یس سر انہیں بڑے اچھے کرنا آتی ہے جنہوں نے سلوٹ بھی دے مارا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اپنے بہت خیال رکھیں اللہ نکمان پاکستان زندہ بات